آج میرے یو ٹو فیملی میرے بھائی احمد اور رابیہ عید منانے گھر سے نکلے ہیں تو ادھر آگئے ہیں محمد یہ کیا کھا رہے ہو مجھے لے دو مجھے لے یہ سارا مالی نے ایسے ہی تھنکا عید کی تیسرے روز بہت اچھی انجوائیمنٹ ہو رہی آجاؤ آجاؤ وارے وارہ مداری ہیں یہ اب یہاں مندر انٹر ہو چکے ہیں بڑے انتظار کے بعد جی آخر آئی گیا ہمارا آڈر اور کھانا ہمیں ہو چکی ہوں تیار اور ہم نے جانا تھا بھائی کے گھر تو بھائی انتظار کرتے کرتے ابھی ان کی کول آگئی تھا اب لوگ تو آنی رہے ہیں کہ بچے ہماری فیملی جو آنا بہت دی لیے وہ ابھی تیار بھی نہیں ہوئی تھی میں نے کہا ہم لوگ تیار ہو رہے ہیں چلو پہلے پھر ہم آ جاتے ہیں ملنے کے لیے ان کی بہویں بغیرہ بھی آ رہی ہیں ابھی بھائی کی فیملی آ رہی ہے میرے گھر اور ان کے لیے میں نے کھانا مانا بھی تیار کیا ٹیبل لگاؤں گی تو میں نے کہا میں ہو جاؤں اچھی سی تیار کپڑے پہن کے اور میک اپ کر کے ریڈے لپسٹک لگا کے میں نے عید کا جوڑا پہنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جوڑا میں کافی دنوں سے پہن رہی ہے اصل میں میں نے یہ نیا جوڑا سلوایا تھا پھر میں بیمار ہوگی میں پہن نہیں سکی تو میں نے کہا بھی ایک دو تین دفعہ پہن کے پھر میں اس کو ڈرائی کلین ہونے کے لیے دے دوں گی اور ماشاءاللہ بہت ہی ماریا بی کا ڈریس ہے یہ بازو بھی بہت خوبصورت ہے اس کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے خوبصورت بازو بنے ہوئے ہیں اور اس کا کلر بھی بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ جی گیسٹ آگے ہیں ہمارے اب دوبارہ سے کھانا لگنے لگا ہے اور یہ بیٹھی ہیں میری پیاری پیاری زی بیٹھی ہیں آپ کو پتہ میں اکسر پرانگیں دکھاتی ہوں جب مونٹیز ہو جائے گے میرے چینل پھر میں سب دکھاؤں گی ادھر بھی تیاری ہو رہی ہے اور اب آپ کو لے کے چلتی ہوں ڈرائنگ روم میں جہاں پہ میرے گیسٹ بیٹھے ہوئے ہیں سب اور یہاں میری پیاری سی بابی جان ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہے گی سوٹ بہت پیارا پینا ہوا آج تو میچنگ سوٹ اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے پیارے سے بیٹے اسلام رسول صاحب کیسے ہیں ٹھیک ٹاکی اید مبارک سب کہہ دو جی اید مبارک سب کہہ دو جی اید مبارک اید مبارک تا تا یہ میری پیاری سی پنکی پری بیٹی ہوئی ہے دار جاتی ہو لو اپنی فپو کی طرح نتاشا ایسے ہوتی تھی کیمرہ دیکھتی تھی نتوس کے عسان خطا ہو جاتے تھے لو جی سب کو ہمیں نے دکھا دیا ہے اور اب آپ بھی اید مبارک کہیں گی سب کو اید مبارک کہہ دیں ہمیں بھی ڈرائنگ ڈوم میں آگئی ہوں بیٹھیں اپنے گیسکوں کے ساتھ تھوڑی دیر ماں ٹیبل سجھنے والا ہے تو پھر ہم کھانے کھانے لگے محمد جی کیا کھا رہے ہو مجھے لو دو مجھے لو دو محمد وہ دیکھوں در پری بھی چیخیں مار رہی ہیں ماری اید کی رونک جو ہے نا محمد اور پری نے لگائی ہوئی ہے یہ دیری پیاری شیپری بیٹھی ہے بھئی کہچی ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے مارا پالاچہ بچہ بڑا ٹھیک ہے بڑا بھی مشکرہ رہا ہے ہلو گارڈن کو دیکھا ہے گارڈن کی صفائی کروانے لگی ہوں سبزیوں کو پانی دینے لگی ہوں اور ماشاءاللہ ہماری سبزیاں جو آنا بہت ہی پہلی والی تو ساری ختم کر دیئے اور بھنڈی اور یہ چیزیں آپ دیکھیں میں بیک سائیڈ آپ کو پیچھے سے کیمرہ دکھا رہی ہوں پائپ بھی رکھا ہوا ہے پانی لگانے کے لیے اور آپ کو دوسرے کیمرے سے بھی دکھاتی ہوں دیکھ رہے ہیں یہ پائپ ہے یہ میں نے پانی لگایا یہ میری ساری بھنڈی لگی ہوئی یہ ماشاءاللہ یہاں سے بھی ساری بھنڈی میں نے لگائی ہے اور کچھ میں نے سبز دھنیا سردیوں والا تو سارا وہ پاک گیا تھا اور اب یہ میں نے نیا لگا دیا سبز دھنیا اور یہ ساری بھنڈی پیچھے کماد ہے وہ بھی اب ختم کر دیا ہے تو یہ بھی کچھ سبز دھنیا کے پودے ہیں یہ والے بھی یہ گرمیوں کا سبز دھنیا ہے اور ماشاءاللہ جہاں دیکھو اللہ تعالی وسیلے بناتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ چرند اور پرندے جو ہیں ان کا اتمام مت کرو انسانوں کا کرو اللہ تعالی نے پرندوں کا وسیلہ بنا دیا ہوا اللہ تعالی نے ان کو روزی کا وسیلہ بھی بنا دیا ہے پانی پانی پینے کے وسیلہ بھی بنا دیا ہے یہ نہ تو گھر بناتے ہیں نہ زخیرہ کرتے ہیں نہ رزق کو کٹھا کرتے ہیں یہ اپنی چونچ میں ایک دانا کھاتے ہیں اور ایک دانا اپنے بچوں کے لئے لے کے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے بنایا یہ کتنی پیاری بلبل جیسے ہی میں نے پانی لگایا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں بلبل بیٹھی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بلبل آئی بیٹھی ہے یہ دیکھیں اڑ گئی ہے میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں پکا ہوا اٹماتر یہ دیکھیں یہ یہ سارا مالے نے ایسے ہی پھینکا ہے اور اس نے اتارے نہیں ہیں سارا ٹماتر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں میں نے مالی سے کہا تھا کہ پودے آپ پھینک دو اور وہاں پہ سبزی لگا دو اور اس نے یہ سارے ٹماتر کے پودے اکھار کے پھینک دیئے اور ٹماتر سارا اسی طرح ساتھ یہ دیکھیں یہ دیکھو سارا ٹماتر ہے کتنا اچھا ٹماتر ابھی بھی ہے یہ میں لڑکے کو بھیج دی ہوں لڑکے کو بھیج دی ہوں تاکہ یہ سارے ٹماتر اتار لیں ادھر بھی سارا ٹماتر پھینک ہوں گا یہ دیکھو چھوٹا 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 سارا یہ حال جی مالیوں کا لکڑی بھی سوکھی پڑی ہوئی ہے کوئی غریب اٹھا کے لے جائے گا ابھی میں جا رہی ہوں اپنے پارک آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں پارک جاؤں سامنے موسم بھی بڑھ اچھا ہے تو کافی دنوں بعد کوچھ ساتھ مہنے بعد میں پارک کا روک کر رہی ہوں پہلہ تمہیں روزانہ جاتی ہوتی تھی اور واک کرتی تھی ماشاءاللہ جی پارک میں میں انٹر ہو گئی ہوں اور وہی رون کے ہیں وہی چہ چہاتہ پارک خوبصورت منظر پچے جھولا جھول رہے ہیں کچھ لوگ واک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں خوبصورتی وہی گرمیاں آ گئی ہیں لوگ واک کرنے کے لیے نکلیں گے ابھیرکاؤں کے رمضان ختم ہو آج بھی عید کی چھوٹی ہے عورتیں کم آ رہی ہیں پارکوں میں رونک بار گئی ہے بچے عید کی چھوٹیاں منا رہے ہیں جھولے 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 جا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑی بڑی خواتین بھی جھولا جھول رہی ہیں بچیاں بھی جھول رہی ہیں یہ پارک کی سب سے بڑی رونک ہوتی ہے لوگوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے بینچ پہ بیٹھنے لگی ہوں یہی بینچ تھا میرا جس پہ میں بیٹھتی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دوبارہ سے نئی زندگی دیئے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ کہتے ہوں گے کہ بار بار ذکر کرتی ہے فابیہ یعلا رب بے خمت و قزبان آج میرے یوٹو فیملی میرے بھائی احمد اور رابیہ عید منانے گھر سے نکلے ہیں تو ادھر آگے ہیں نواز جو پاک ویلج فیملی والے ان کے پاس سچانک سے پہنچے سرپرائز دیا ہے تو میں نے دیکھا ہے میں نے ان کو کال کی ہے لیکن ابھی وہ بیزی تھے انہوں نے کال نہیں اٹھائی تو میں ان کو یہ کہنے والی تھی ان کو دعوت دینے والی تھی کہ آپ لہور آ جائیں ایک دن لہور میں گزاریں اور یہاں پہ بھی انجوائے کریں لہور میں بچوں کو لے کے گھومیں چڑیا گھارے جہاں پہ اور بھی کافی ہمارے سیرو تفریق کے مقامات ہیں تو لہور میں آپ آئیں اور لہور کو میں دعوت دیتی ہوں احمد بھائی کو اور رابیہ بھائی کو کہ آپ لہور آئیں اور اسی طرح سرپرائز مجھے بھی دیں جس طرح شادی بھی آئے اور میرے بیٹے کی شادی بھی آئے میں آپ کا بہت شکریہ دعا کرتی ہوں آپ نے بہت لمبا سفر کیا اور میرے بیٹے کی شادی میں شرکت کی ابھی بھی میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ چھٹیاں میں آپ میرے پاس آئیں ماشاءاللہ آپ کی بہت انٹرٹینمنٹ ملے گی لہور میں میں انکاجہ آپ کو پارک کی ساری رونکے دکھاتے ہیں یہاں بھی ہماری سوسائٹی کے بچے ہیں کرکٹ کھیل رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی کتنی رونک بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ وہ چنے والا بھی آیا ہوا ہے اور بچے لگے ہوئے ہیں کرکٹ میں سب اپنے عید کی خوشیوں میں مصروف ہیں اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے چیکتا دیکھتا رہے اور ہماری گھر کو ہماری سوسائٹی کو محلے والوں کو سب کو صحت ماند کر رہے ہیں بچوں کے بھی اللہ تعالیٰ صحت والے زندگی دے انجوائے کر رہے ہیں یہ ہے جی یہاں بھی بچے انجوائیمنٹ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ سب اپنے اپنے جھولوں میں لگے ہوئے ہیں انجوائیمنٹ میں مصروف ہیں ماشاءاللہ چلو شاباش آجو لو میں آپ کی پیک بناوں ویری گوڈ آجو 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 آج آپ کی فوٹو بنا رہے ہیں آجو چلو دوبارہ سے واجی و واجی و ادھر بھی بچے ہیں انجوائیمنٹ کر رہے ہیں چلو ہاں چلو واجی و یہ تو بچہ بڑا بھی مداری ہے الٹی بازی لگائی جا رہی ہے عید کی تیسرے روز بہت اچھی انجوائیمنٹ ہو رہی ہے آجو آجو وارے و مداری ہے یہ تو کھل تماشا شروع کر دیا بچوں نے جیسے ہی دیکھا ہے مجھے کی آنٹی کیمرہ لے کے آئی ہیں اور انہوں نے خوب انجوائی کرنا اور اپنے اپنے کرتب دکھانے شروع کر دی ہیں اب یہ تیسرا آرہا ہے اب یہ ادھر آگے چلو ادھر بھی یہ صحیح اپنے کرتب دکھا رہا ہے ایسے مداری مداری واجی و خوب اگر کھل لگا رہا ہے بڑے خوش ہو رہا ہے کہ کیمرہ لگا ہوئا ہے اگر لگ رہا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ماشااللہ اگروں کو گچھے شروع ہو گئے ہیں ماشااللہ ماشااللہ جی انگوروں کو گچھے لگ گئے ہیں یہ ہمارا ایک جو پودا ہے نا یہ میں بڑا قیمتی سا پودا لے کے اس کے یہ بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ میں ادھر سے دکھاتے ہوں آپ یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوا ہے انگور کا گچھا اور یہاں پہ تو بہت زیادہ لگا ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اندر بھی لگ گئے ہیں انگوروں کو گچھے ماشاءاللہ جی انگور لگنا شروع ہو گیا ہے اور نیچے آج میں نے لگوایا ہے باجرہ باجرہ جب ہوتا ہے نا یہ بڑی عید تک بڑا ہو جائے گا اور اس کو پھر جو ہے نا ہمارے جو عید کے جانوار ہیں وہ بھی کھائیں گے یہ میں نے سارا اندر گارڈن کے نالی میں باجرہ لگوا دیا یہاں پہ بڑی کوئی گہری سی وہ کھوڑ سی بنی ہو یہ اللہ خیر کرے کوچوہ نہ ہو یہ دیکھیں یہ کوچوہ نہ نکلتا ہو اس سے میں نے گوبی کے پودے لگائے تھے لیکن ان کے ساتھ گوبی نہیں لگی بالکل پتہ نہیں یہ کس قسم کا کوئی بیج تھا میری ماں بلی آگئی میرے ساتھ نہیں لگنا جیسے مجھے دیکھتی ہے نا باگ کے آجاتی میرے ساتھ نہیں لگنا اس کے جی بال جو ہیں نا وہ اتنے میری شلوار کے ساتھ نیچے لگ جاتے ہیں اور پھر جو مجھے اس سے بڑی لرجی سی ہوتی ہے یہ ماں بلی جو ہے نا ادھر رہے ادھر رہے میرے پاس نہیں آنا میرے پاس نہیں آنا ادھر رہے یہ دیکھو لیٹ گئی ہے محبت کر جت آنے کے لیے نا میرے پاؤں میں لیٹ جاتی ہے مجھے بتا ہے تو محبت چاہ رہی ہو اور پاؤں میرا لگنا چاہ رہی ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہاں 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 میں دیکھ رہی ہوں دے لو میں پاؤں تھوڑا اچھا لگاتی ہوں تیری دن کو یہ دیکھو بس صرف اس کو میرا پاؤں لگنا چاہیے تھا میرا جسم ٹاج کرنا چاہیے تھا یہ دیکھو ساتھ ہی لیٹ جاتی ہے ساتھ ہی جیسے ہی میرا آتھ لگتا ہے لیٹنا شروع ہو جاتی پیار لینا شروع ہو جاتی ہے مو بلی ادھر ہی لیٹو کھیلتی رو کھیلتی رو بس اب جاؤ دود میں آپ کو بھیج میرے ساتھ نہیں لگنا میرے ساتھ نہیں آنا نا ادھر آ جاتی ہو پھر بھاگتی ہے جی میری طرف میرے پاؤں جاؤ ادھر جاؤ میں دود رکھتی ہوں وہ بھی پانی کے لیے سکا رکھو آگے جاؤ دود بھیجتی میری مو بلی پیاری شی میری مو بلی پیاری شی تم کھیلتی ہو میرے شاید یہ دیکھو جی آگئی ہے یہ لگ گئی ہے یا میں آپ کو بال دکھاتی ہیں یا میں آپ کو بال دکھاتی ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو کتنا بال لگا ہے میرے پاؤں کے ساتھ یہ دیکھو کتنا لگ دیا ہے یہ یہ بالے بال چلو چلو بڑا مشکل میں نے بچایا کہ مجھے بال نہ لگیں لیکن مجھے بال لگ گئے ہیں ہاں میں اندر جا کے زن کو اترواتی ہوں اور یہ اترتے بھی نہیں ہیں اتنی جلدی ہاں ہاں میں جی کولر بھی چلا لیا ہے چلنا شروع ہو گیا اور ہمارے گار کو کافی ٹھنڈک دے رہا ہے اب جا رہی ہوں اندر اندر تو ہے گو پندیرہ لائٹیں نہیں جلائی ہوئی بچوں نے ٹی وی چل رہا ہے اب آگئی ہوں میں اندر جی ابھی میں آپ سے کچھ رات کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں تو میرے ہسوینڈ ابھی گھار آئے تو میرے بیٹے نے کہا کہ بابا ہمیں اپنے سرفسس کلاب لے کے چلو آرمی والے اور ہمیں یہاں پہ وہاں پہ کافی پی نہیں ہے تو بیٹا مجھے کہنے لگا کہ ماما عجید کا تیسرا دن ہے آپ بھی تیار ہو جاؤ تو ہم لوگ سرفسس کلاب چلتے ہیں وہاں سے جا کے کافی پیتے ہیں وہ ظاہر ان کی بیگم بھی نئین ویلی دولوں نے ان کو بھی لے جانا چاہتے تھے بہو کو بھی تو اب بھی میں ہوئی ہوں تیار ہاں تیسرا دن ہو گیا جی بلکہ رات ہو چکی ہے اور عید بس ختم ہو گیا عید کی چھوٹیاں بھی ختم ہو گیا کل سے سارے جو ہیں دفتری اوقات جو ہیں سارے دفتر بھی کھل جائیں گے اور ورکنگ ڈیو شروع ہو جائے گا اور ماشاء اللہ جی مسلمانوں کو مبارک بات دیتی ہیں انہوں نے سارا رمضان ماہ رمضان روزے رکھے ہیں اور عید بھی بڑی اچھی گزر گئی ہے پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان میں بھی عمل رہا ہے کوئی ایسا کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا اور اسی طرح اللہ تعالی آگے بھی پاکستان کی سلامتی رکھے پاکستان کو محفوظ رکھے اور ایسے واقعات سے بچائے اور اگلا رمضان المبارک بھی خیر وفیت سے ہماری زندگی میں آئے جو بھی ویورز دیکھ رہے ہیں جو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے وہ بھی دعا کریں کہ اسی طرح ہم سلامت رہیں ہماری لمبی زندگیاں ہوں اور ہم اگلا رمضان بھی خوشیوں سے دیکھیں اور اگلی عید بھی ہم خوشیوں سے منائیں لو جی میری بہو تیار ہو گئی ہیں کمرے سے نکل رہی ہیں ماشا اللہ ادھر چلو ڈریس کیسے پہنے ہیں ماشا اللہ بڑا خوبصورت ڈریس پہنے ہوئے ہیں یہ کونسا کلر ہے اور وائٹ اور پینک اور ادھر علی صاحب بھی تیار ہو گئے ہیں ٹھے رو جی میں ذرا ان کا روم دکھا لوں ماشا اللہ خشبو سے بھرا پڑا ہے جی ابھی اوپر نیچے انہوں نے تیاری کی ہیں تیار ہوئے ہیں اوپر نیچے سمان ہوا پڑا ہے تو ماشا اللہ ماشا اللہ یہ ان کی ڈریسنگ ہے جن کا کورنر ہے چلو آجو تھوڑا علی صاحب ایسے بھی ہوں میں ذرا دے دوں ماشا اللہ جی ماشا اللہ بہت خوبصورت بھی ہوئے اس وقت ہم آ چکے ہیں ڈی سوم میں یہ ہمارا کلب ہے ارمی کا اور یہاں پہ ہم آئے ہیں کافی پینے اور کچھ چل مارنے اور تیسرا دن جو ہے تھرڈ ڈے انجوائے کرنے آئے ہیں تھرڈ ڈے ہم انجوائے کرنے آئے ہیں جہاں پہ عید کا تھرڈ ڈے ہے جی عید کا تھرڈ ڈے ماشا اللہ ماشا اللہ کتنی فیملیز اور بچے سب انجوائے کر رہے ہیں جہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ پھولوں سے بھرا خوبصورت منظر ڈی سوم کانٹینینٹل وہاں پہ ریسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ بارکنگ ہے جہاں پہ وہ ریسپشن ہے بھی سوم اب یہاں مندر انڈر ہو چکے ہیں آپ کو خوبصورت سا نظارہ دکھاتے ہیں یہ بالکل انڈرس ہے اور یہ ویٹنگ روم ہے یہاں پہ اندر راچ بہت ہے جتنے بھی ریسٹوڈنٹس ہیں اندر راچ بہت زیادہ ہے اور سب ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں سب بیٹھے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے جی ٹیبل ہمیں ملا ہے بہت زیادہ آج راش ہے بس اللہ ایک گھنٹا گزر کیا ہے ابھی تک ہمارا کھانا نہیں آیا یہاں پہ اتنا راش ہے ریسٹوڈنٹس ہیں یہاں پہ اتنا راش ہے ایک گھنٹا گزر میں کے بعد ہمارا آرڈر ابھی تک نہیں آیا اور میرے پیٹ بھینا کھنے دوڑ رہے ہیں اتنی بھوک لگی ہے ابھی کھنے دوڑ رہے ہیں آجائے پلیز اب آجائیں آجائیں بتا رہے ہیں کہ اب آ رہا ہے ہمارا آرڈر بڑے انتظار کے بعد جی آخر آئی گیا ہمارا آرڈر اور کھانا آرڈر ہم لوگ کافی پہ نہیں آئے تھی ہلکا پھرکا ہی بس ہم نے آرڈر کیا ہے اور اب ہم نے کھانا شروع کر دیا اسٹارٹ کر دیا ہے کھانا ہم نے چاہوں گی اجازت ملتے ہیں جی اگلے بلوگ کے یہ میں نے رات کی روٹین دکھائی ہے آپ کو کہ ہم لوگ جا رہے ہیں باہر کافی پینے اور تھوڑا سہلکا پھلکا جو ہے نہ کھانے پینے کے لیے کدھر جا رہے ہیں بڑی ہی اچھی ہم نے چائے بھی منگوائی ہے جی اس کو کہتے ہیں تندوری چائے تندوری چائے تندوری چائے یا مگھا چائے کچھ ایسی کہتے ہیں ہم نے اور اس کو کیا کہتے ہیں یہ بھی ہم نے پیا ہے چائے بھی پیا ہے ساتھ انہوں نے بڑی زبردست شکر بھی دیئے شکر تندوری چک لیتے ہیں کھا لیتے ہیں